ہلو جی اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خریشوں ہوں گے آج کبھی لوگ کرتے ہیں جی شروع رات جو ہے ہم لوگ یہاں لاہور پہنچ گئے تھے تو گاڑی کا ای بی ایس ایشو کر رہا ہے اپنے والی پریئس کا دوسری اماموں کی وہاں اماموں کو دے دی ہے جی تو ابھی رنگ روڈ پہ ہوں جا رہا ہوں جی گاڑی کو چیک کروانے کے لیے آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا کام ہوتا ہے کیا کروانا پڑتا ہے کیا می بی ایس چینج کروانا پڑتا ہے یا کہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی چلتے ہیں جی ورک شاپ ورک شاپ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کروانا پڑے گا گاڑی کا یہ ہے جی ہم میٹرو سٹیشن نیازی چوک پہ پہنچ گئے ہیں اب بھی تھوڑی دیر میں راؤنڈ اپ آؤ اٹھائے گا نیازی انٹرچینج آ جائے گا وہاں سے ہم جائیں گے جی پدامی باغوالی سائٹ پہ تو وہاں برک شاپ ہے بلو بھائی کی وہاں جا کے ہم چیک کروانا پڑے ہیں جی کیا مسئلہ ہے گاڑی کا گاڑی کا پیٹرول جو ہے بسکر ختم ہے جی گاڑی کا پہلے دلواتے ہیں پیٹرول پیٹرول دلوانے کے بعد آگے سفر کرتے ہیں یہ آگے ہیں جی ہم پیٹرول پر پہ پیٹرول دلواتے ہیں اور ورک شاپ جاتے ہیں پیٹرول ہمارا گیا ہے جی ڈال آل موس ہم ورک شاپ کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ وہ سائیڈ والی جگہ جو ہے منارے پاکستان والی ہے جی ڈال پارک ہے اور ہم اس وقت ہیں کلال اکھمن سنگھ کے علاقہ میں ابھی برک شاپ والی مارکیٹ جاتے ہیں تو اس کو انیلائز کرواتے ہیں کہ یہ کیا چاہتی ہے ہم سے مارکیٹ کے اندر ہم پہنچ گئے ہیں اور جو ہے بچیوں کو چھوٹی ہوگی ہے چھوٹی بچیوں کو آئی سکول والوں کو گیارہ بچ گئے ہیں مارکیٹ میں کھڑے ہیں جی ویٹ ہو رہا ہے ویٹ جو ہے نا ویٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو آدمی یہ جو پتھر تم دیکھ رہے ہو آدمی تھا کبھی اس کو کہتے ہیں انتظار میں ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم نہیں ہو رہی جی ہمارے مکینک صاحب ابھی تک ورک شاپ پہ نہیں آئے تو ان کا ویٹ کرنا پڑنا ہے کب آتے ہیں کتنے ٹائم تک آتے ہیں ان کے آنے پہ ہی کام ہوگا بات بنے گی تو دیکھتے ہیں اور کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے جی دس منٹ کا کہا تھا انہوں نے کا بیٹا کل سے لا پتا ہے ان کو بھی نہیں پتا کدھر گیا بغیر بتائے چلا گیا کہیں پہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں دس منٹ تک پہنچ رہا ہوں جی یہاں پہ لیکن یہ نہیں پوچھا ہم نے کہ دس منٹ کون سے ورک شاپ کھل گئی ہے جی یہ ہم ورک شاپ کے اندر بیٹھے ہیں گاڑی جو ہے وہ لے گئے ہیں چیک شیک کرنے یہاں پاتا نہیں کدھر لے گئے ہیں بغیر پوچھے بت میں بتائے چاب بھی لئی اور چلے گئے دیکھیں کام ہمارے سامنے ہوتا ہے یا کہا ہوتا ہے فیلال تو مجھے لگتا ہے جی ٹلائش رہی لینے گئے ہیں گاڑی جانو واپس آگئی ہے جی بلا رہے ہیں مجھے دیکھتے ہیں اب کیا شعال فرماتے ہیں بہتا ہے دو سوہ سیدھا بڑا ٹلیک آئی ساں 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 ہم ہیں اپنا رینگ روڑ کے ساتھ ہے کرول گھاٹی وہاں پہ اب یہاں پہ اس کو چیک کرواتے ہیں انعلیز کرواتے ہیں کہ گاڑی کیا کہتے ہیں بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ ای بی ایس کا مفتہ کوئی نہیں ہے باکہ مدی جب سکین سکین ہوتی ہے گاڑی تو سکیننگ ہو رہی ہے سکیننگ ہو رہی ہے صرف یہ سٹارٹ ہی پھائیں کی ہو گیا انہیں پھائیں کی کام کر رہا موٹر دا کوڑ آ رہا ہے پان سرکٹ میں ریلیت ٹو ہیڈرولک سسٹم پس ایک ویل کام ہی نہیں کر دیا پس ایک ویل کام ہی نہیں کر دیا پس ایک ویل کام ہی نہیں کر دیا اونے جی یہ بھائی نے بھی انعلیز کر لیا اور یہ کہہ رہے ہی اپنا ای بی اس خواب ہے جہاں رہے ہیں جی مونٹ گمری گاڑی اپنی صحیح کو انہی ہوئی گی ایک لاکر پر ایک سوال تھا تو میں نے جی وہاں پہ فرسٹاپ لگا دیا ملکی کے آئے جی وہاں پہنچ گئے ہیں جی مال روڈ پہنچ گئے ہیں جی مال روڈ سے اپ جائیں گی ہم مونٹ گمری والی سائیڈ پہ ہیں مینوں میں پورا لے باپا میں پہنچ گئے ہیں پنجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں جی مسئلہ مسائل چل رہے ہیں آپ پتہ نہیں ہم نے اوشور تو سنتے کوئی نہیں ہے کہ کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں روڈ شوٹ کلوڈ ہیں جی دیازہ تھا ہے رستے کو بیارا بند ہیں این کے انکشن ہو جانا ہے مقلاق ہے اس کی وجہ سے ہے جا کوئی اور وجہ ہے بغت یہ آیا ہے کون ہے میں نے بھی آیا جا دا پہا ہے ایہا ایک کو نو سالنوں کٹی ہے مباللی یہ سالنیں کندہ تھا کندہ خورا ہے جی چھٹی روڈی ہے چھٹی روڈی ہے یہ اگی آنے کھڈا دلی ہے نمبر یونیورسی تھی جی اس کے بعد ہم یہ چور پہ پہنچ گئے ہیں اس کے پیچھے وانے اقبال تھا فور پوائنٹس آگئے ہیں یمی ہوتل ہے جی فور پوائنٹس ہے یہ امبیسی ہے سارے میڈیا والے کھڑے ہیں جی مارے اقبال میں دیکھیں سمبلیاں ٹوٹی ہیں یہاں کیا ٹوٹتا ہے ساڑا اورنگ جیب کھائیتے بھی لگ گیا ہے جی دیکھیں دی پانی شانی پھینکا جا رہا سڑکوں پہ دیکھیں کیا بناتا ہے کوئی آ رہا ہے یہ ہمارا ذستہ بھی قریب آ رہا ہے ہماری مندل بھی قریب آ رہے ہیں اورنگ راڈی کے ٹوٹی کی ٹوٹی کی ٹوٹی کی ٹھینٹش کروا دیا ہیں چین پھینکا واپس وقت جا جا لے آج جیسے دروازوں کے موٹرین نہیں جانتے ہیں یہ ریموٹ کے ساتھ وہ چینج کروائیں گے یہ دروازہ کھلتا نہیں ہے یہ سی کرواتے ہیں کہ ہم آئے تھے جی شوپنگ کرنے کے لیے کوٹ ہم نے لے لیا آپ جا رہے ہیں واپس تو یہ چھوٹے بھائی کے پاس ہے یہ جیلر مارکیٹ ہے اور ہم ہیں یہ پینوراما میں ہے پینوراما میں ہے بھائی یار گاڑی کا مسئلہ حال کوئی نہیں ہوا اے بی ایس جو ہے ایک لاکھ رپیہ لگتا ہے اس پہ میرا کوئی مائن نہیں ہے اتنے پیسے اس پہ لگانے کا تو اس لحاظ سے جو ہے کام گاڑی کا کوئی نہیں ہوا وہ اے بی ایس کی آواز آپ جو ہے ڈرائیو کے دوران جو بیپ کی ساؤنڈ جو مسلسل آ رہی ہے ویسلسی وہ آپ بھی سن سکتے ہیں کہ وہ سردرد کے ساتھ ہی گاڑی چلا رہے ہیں آج کا ویلو کرتے ہیں یہ ختم پہلے جو ہے ورکشاپ سے ہم نکلے اور وہ ادھر گئے منٹگمری روڈ وہاں سے کوئی ایک دو کام کروانے تھے اتنے مہنگے ہیں وہ بھی تو جو ایک دو کروانے تھے وہ ایک ہی کروایا دو کوئی نہیں کروائے اس کے بعد پہنو راما سے ایک کوٹ لیا ہے کیول کوٹ پہننے کے لئے لے کر نکلے ہیں واپس مامو کے گھر کی طرف آج کا یہ ویلوگ ہم ختم کر رہے ہیں امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اوکا اللہ حافظ